7 steps that will change your life ہلو دوستوں جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ 2020 آلموش ختم ہونے کو آئی گیا لیکن اس 2020 کے دوران ہم سبھی لوگوں نے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے چاہے وہ فائننشلی ہو یا ہیلتھ وائز ہو ان دونوں چیزوں میں بھی ہم نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے لیکن ہم سبھی یہی امید کرتے ہیں کہ 2021 سب کا اچھا گزرے فائننشلی بھی اور ہیلتھ وائز بھی دونوں بہتر گزرے ہم سبھی لوگوں کے گولز اور ڈریمز ہر سال رہتے ہیں اور ان کو اچیو کرنے کے لیے ہم پلان بھی کرتے ہیں لیکن پلان کرنے کے باوجود بھی ہم اپنے گولز اور ڈریمز کو اچیو نہیں کر پاتے لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کچھ لوگ اس میں سکسسفل نہیں ہو پاتے کیونکہ ان کے پاس سٹیپ بائی سٹیپ پلان نہیں ہوتا لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں اسے سویں سٹیپ بائی سٹیپ پلان ٹپز دوں گا جس کی مدد سے آپ ایزیلی اپنے پلان کو اچیو کر سکتے ہو اور اپنے ڈریمز اور گولز کو اچیو کر سکتے ہو سکپ کریں بینا پوری ویڈیو کو دیکھیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے چلے شروع کرتے ہیں ہم سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے سپنے پورے ہو اور ہم اس میں کامیاب ہوں اس لئے ہم سب لوگ اسے سٹیپ بائی سٹیپ پلان میں کنورٹ کرتے ہیں اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے کیونکہ ہمارے پاس کلیاریٹی نہیں ہوتی کیونکہ کلیاریٹی ہمیں کالیٹی دیتی ہے کالیٹی جسے ہم ریزلٹ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس کلیاریٹی ہی نہیں ہے تو آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے جیسے کی فور ایکزمپل مہین ریسنگ دھونی ان کا ہمیشہ یہ کی سپنا تھا کہ وہ کرکیٹر بنے اور اپنے سپنے کو حاصل کریں اور ان کے مائنڈ میں ایک طرح کی کلیاریٹی تھی کہ انہیں کیا چاہیے اور وہ کس طرح حاصل کریں گے اور اسی کلیاریٹی کی چلتے انہوں نے اپنے سپنے کو پورا کیا اور اسے جی رہے ہیں اسی پرکار ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہتر ہو لیکن ہم سبھی لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ exactly ہمیں کیا چاہیے ان سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے آپ کے لئے ایسے چار سوال تیار کی ہیں جس کی مدد سے آپ easily اپنے goals اور dreams کو achieve کر سکتے ہو اور اپنے آپ کو پوچھ سکتے ہو کہ آپ کو کیا چاہیے جس میں پہلا سوال یہ نکل کر آتا ہے کہ آپ کو کیوں اپنی زندگی بدلنی ہے اور دوسرا سوال آپ کو کس پرکار کی زندگی جینا پسند ہے اور تیسرا سوال اپنی زندگی کو جینے کے لئے آپ کیا کیا کام کر سکتے ہو اور چوتھا کر سکتے ہو یہ سبھی سوالوں کا جواب آپ اپنے آپ سے پوچھیں اور تب ہی اپنے کام کو سٹارٹ کیجئے گا سٹیپ ٹو بیلڈ یور نولیج اگر ہم کسی چیز میں پرفیٹ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس چیز کے بارے میں پوری معلومات ہونی چاہیے تب ہی ہم اس چیز میں پرفیٹ ہو سکتے ہیں ورنہ اگر ہمارے پاس نولیج ہی نہیں ہے تب ہم اس چیز میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتے اور پرفیٹ بھی نہیں ہو سکتے اگر آپ کسی چیز میں ماہر یا اس چیز میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس چیز کے بارے میں آپ کو پوری نولیج ہونا چاہیے جیسے کہ ایکٹنگ اگر آپ کو ایکٹنگ کرنا ہے تو آپ کو ایکٹنگ کے بارے میں پوری نولیج معلوم ہونا چاہیے اگر معلوم ہی نہیں ہے پھر بھی ایکٹنگ کر رہے ہو تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے سیمیلرلی کوئی بھی فیلڈ ہو اس میں آپ کو نولیج بہت ضروری ہے تو اسی لئے کہتے ہیں knowledge is power اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ایک فیلڈ میں مہارتی حاصل کرو تو آپ کو اس فیلڈ کے بارے میں پوری نولیج ہونی ضروری ہے نولیج کی بینہ آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ صرف ہارڈ ورک کر رہے ہو اور نولیج ہی نہیں ہے تو آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچے گا تو ہارڈ ورک کے ساتھ آپ کو نولیج بھی ہونا اتنا ہی ضروری ہے نولیج اور ہارڈ ورک ایک دونوں سمان ہے تو اس لئے آپ کو نولیج اور ہارڈ ورک دونوں کرنی ہے تب ہی آپ اس فیلڈ میں ایزیلی کامی بہت سکتے ہو سٹیپ 3 سٹارٹ ٹیکنگ ایکشنز ایکشنز لینا شروع کر دو ایڈوکیشن نولیج وزڈم اور دھنکنگ بہت ضروری ہے لائف میں لیکن ایکشنز لینا بہت ضروری ہے لائف میں کیونکہ ایکسپیرینس یہ ہمیں آگے بڑھاتی ہے اب سبھی لوگوں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو گریجویٹ ہیں اچھا ایجوکیشن کر کے ہیں لیکن پھر بھی گھر میں بیٹے ہوئے ہیں وہ سبھی لوگ اوپرچنیٹی کی تلاش نہیں کرتے لیکن گھر میں بیٹھ کر اوپرچنیٹی کی بیٹھ کرتے ہیں یہ لوگ یوں ہی ٹائم ویشٹ کر دیتے ہیں اور ان کے پاس کبھی اوپرچنیٹی نہیں آتی اور انت میں جو بھی ان کے پاس آیا اسے کامپرمائز کر کے وہ ہی کام کرتے جاتے رہتے ہیں اور ان سبھی لوگوں کو یہ پتا نہیں کہ اوپرچنیٹی آتی نہیں لیکن اس اوپرچنیٹی کو ہمیں خود جا کر گریب کرنا پڑتا ہے اور رہی بار ٹائم کی ٹائم کسی کے مطابق نہیں چلتا نہ ہی کوئی بڑے آدمی کے نہ ہی چھوٹے آدمی کے ٹائم اپنے حساب سے چلتا ہے تو ہمیں اس ٹائم کو مینج کرنا ہے اور اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہے تاکہ ہم اس میں ایزی لے اوپرچنیٹو گراب کر پائیں ہم سبھی لوگوں کے ڈریم ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ اپنے ڈریم کو ہی ریالیٹی سمجھ لیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ڈریم ڈریم ہے اور ریالیٹی ریالیٹی اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ڈریم کو ریالیٹی میں کنورٹ کر لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ڈریم کو ریالیٹی میں کنورٹ نہیں کر پاتے اور ریالیٹی سمجھ لیتے ہیں سپنے دیکھنا غلط بات نہیں ہے لیکن سپنے کو ریالیٹی میں کنورٹ کر لینا یہی غلط ہے تو ہمیشہ سپنا دیکھیں اور اس سپنے پر کام کیجئے تاکہ آپ اس سپنے کو ایزیلی حاصل کر پاؤ اور اسے سہکار کر سکو تو سٹیپ فور یہی کہتا ہے ڈریم لیس ورک مور یعنی سپنے کم دیکھو اور اس پر کام کرنا زیادہ کرو سپنا ہی رہ جاتا ہے تو سٹیپ فور یہی سکاتا ہے سٹیپ فائی فیل لرن این اپلائے جیسے کی ہمیں پتا ہے فیلیور سکسس کی طرف پہلا قدم ہے لیکن کچھ لوگ اسے مانتے نہیں ایک بار فیل ہونے پر وہ اس کام کو چھوڑی دیتے ہیں اور پھر اسے ٹرائیں نہیں کرتے کیونکہ انہیں یہ پتا نہیں کہ فیلیوری سکسس کا پہلا قدم ہے کیونکہ فیل ہونا سکسس کا پہلا پروسس ہے اگر ہم اپنی ڈیزائر لائف جینا چاہتے ہیں تو فیل ہونا نیسیسری ہے اگر ہم فیل ہی نہیں ہوئے پھر بھی ہم سکسسفل ہونا چاہتے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہوتا سکسسفل بننا کیونکہ اپنی ڈیزائر لائف آپ جینا چاہتے ہو تو فیل ہونا ہی پڑتا ہے اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو ہر ایک وقتی اسے کر لیتا لیکن اپنی ڈیزائر لائف جینا ہے تو آپ کو فیل ہونا پڑتا ہے فیل سے ہی آپ سیکسسفل بنتے ہو کیونکہ فیل ہونا ایک پروسس ہے جہاں پر ہم اپنے آپ کو اور بہتر بناتے ہیں اور سیکسس کی طرف خدم بڑھاتے ہیں اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں گے تو بہت سارے ادھارن ملیں گے جیسے کہ ایک چھوٹا بچہ اگر ایک چھوٹا بچہ گرے گا ہی نہیں تو چلے گا کیسے اگر وہ پریاس ہی نہیں کرے گا تو چلے گا کیسے تو اسی پرکار ہمیں بھی بار بار پریاس کرنا ہے اور فیل ہونا ہے فیل ہو کر ہی تب ہی تو ہم سیکسس کی طرف جائیں گے ورنہ ہم ہمیشہ فیلیوری بن کر رہے جائیں گے کیونکہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ فیلیوری is the key to success سٹیپ سکس سٹے سٹرانگ اس لائف چینجنگ پروسس کے دوہران کچھ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے اور کچھ لوگ نہیں کچھ لوگ آپ کو سمجھیں گے اور کچھ لوگ نہیں اور کچھ لوگ آپ کو پاگل سمجھیں گے آپ کا مزا کھڑائیں گے آپ کے اوپر ہسیں گے لیکن you know what وہ آپ کی طرح نہیں ہے آپ کی طرح اپنے لائف کی ڈسیجن نہیں لے سکتے اور اپنی سپنوں کو حاصل نہیں کر سکتے وہ اپنے کمفورٹ زون میں رہنا پسند کرتے ہیں لیکن آپ اپنے سپنوں کے پرتک کام کیجئے اور اسے سکسسفل ہی ہینڈل کیجئے آپ ضرور سکسسفل ہو جائیں گے اور یہ سبھی لوگ آپ کو کمزور سمجھیں گے کیونکہ وہ آپ کی طرح بیٹر لائف جینا نہیں چاہتے وہ اپنی فیملی کو اپنی فائننشل سچویشن کو ہائی پر لانا نہیں چاہتے لیکن آپ ڈٹے رہیے آپ سٹے سٹرونگ رہیے تاکہ آپ اپنے سپنوں کے طرف اور آگیا بڑھ پاؤ اور ہمیشہ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو آپ کو موٹیویٹ کریں اور آپ ایسے لوگوں کو فالو کرو جو آپ کو موٹیویٹ کریں اور اور بھی سکسسفل بننے میں مدد کریں سٹیپ سوین ریمیمبر یو ہیو ہیو اونلی ون لائف آپ کے پاس صرف ایک ہی زندگی ہے ہم سبھی لوگوں کے پاس صرف ایک ہی لائف ہوتی ہے اور یہ ہمارے اوپر ہی ہوتا ہے کہ ہم اس لائف کو کس طرح جیتے ہیں اور اسے کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں اگر ہم اسے یوٹیلائز ہی نہیں کریں گے اور ہمیشہ ادھر ادھر پھیرتے رہیں گے تو ہماری زندگی ویسٹ ہو جائے گی کیونکہ ہم سبھی لوگوں کا ایک ڈیزائر رہتا ہے کہ ہم سب اپنی اچھ زندگی اچھی طرح جیئے ہیں اور اچھی طرح یوٹیلائز کریں اور اپنے سپنے پورے کریں اگر ہم نے اپنے سپنے ہی نہیں پورے کیے تو اس زندگی کا کیا کیا چپکے ویسٹ ہو جائے گی تو دوسروں کا ناس سن کر ہم اپنی زندگی اپنے حساب سے جی سکتے ہیں اور ایک کامیاب وقتی بن کر اُبھر سکتے ہیں یہ سب ہمارے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے اگر ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ کیا کہے گا اگر میں یہ کروں گا تو ہماری لائف چھپکے ویسٹ ہو جائے گی اور ہم اس ڈیزائر لائف کو جی نہیں سکیں گے تو اسی لئے ہمیشہ اپنے کام اپنے حساب سے ہی کرنا ہے جیسے کی آپ اپنے حساب سے جینا چاہتے ہو اس لئے آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا ہے آج کے لئے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ سبھی لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے ہر بار کی طرح اس بار کا ٹارگٹ ہے 60 لائکس تو پلیز 60 لائکس کمپلیٹ کر دیجئے گا آپ کا یہ ایک لائک ہمیں بہت ضرور ہے اور کمینٹ کیجئے گا اور کس پر ویڈیو بنائے تھانک یو